السلام علیکم میرے نام حارون ہے اور میں ایک چھوٹا سا نون پریکٹسنگ مسلم ہوں جس کا بہت زیادہ دل کرتا ہے کہ وہ صبح فجر زہر مغرب اثر مغرب اشاہ پوری کی بری نماز پڑھے ہیں پانچ وقت قرآن پاک پڑھے ہیں اس کی منزل پکی ہو اور وہ مطلب پورا کا پورا اچھے سے اسلام کے اوپر سلے اور لیکن وہ چل نہیں پارا کیونکہ بھئی اس کو روزگار کمان ہے اس کو روزگار کمان ہے اور وہ روزگار کمان میں اتنا زیادہ مغن ہے کہ وہ اپنے دین سائز سے زگر کے غافل اکثر ہو جاتا ہے کبھی اتر کبھی اتر کبھی اتر کبھی اتر یہ چل رہا ہے فلاہر ابھی میری حالت ہے میں نے آپ کو اپنی حالت بتا دی اب ہم چلتے ہیں میری ٹاپک کی طرف ٹاپک یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے برابر والی جو مسجد ہے یا اس کے علاوہ جتنے بھی مسجد ہے وہاں پر جو تبلیغ ہو رہی ہے اس میں تھوڑے سے کچھ مسئلے مسائل ہیں آپ کو ان کو سولف کرنا چاہیے اور ضروری نہیں کہ مسئلے مسائل ہو آلہ کی طرف اپنے اپنے سننیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کو سولف کر سکیں تو آپ سے سولف کر دیگا سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں نوجوانوں کو جس جس کو بھی تو یہ دیکھیں کہ نوجوان اللہ تعالیٰ کی طرف آ کیوں نہیں رہے میرے خیال میں مجھورٹی جو نوجوان ہیں وہ ہمارے بہت اچھ ہیں سب کے سب اچھے ہیں رمضان میں آ رہے ہوتے ہیں مسجد وغیرہ دردار مطلب مجھے بتا ہے کہ لڑکوں کا جل اور دماغ کیسا ہے دین کی طرح بہت دارا مائل ہوتا ہے لیکن وہ کیوں نہیں آ پا رہے کیونکہ ان کی زندگی چھوٹے 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 مسلے اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹائم میں مسجد جانے والا ان کو پہاڑ لگتا ہے تو میرا آپ سے مشورہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ان کے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل کریں جیسے فرض کریں روزگار کا مسئلہ ہے مسجد میں اتنے سارے بڑے بڑے مطلب بہت زیادہ اللہ تعالی نے ان کو پیسہ دیا ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ پوری زندگی مسجد میں چندہ دے رہو تھے لاکھوں روپے کچھ کر کے وہ کبھی بھی کسی بھی بندے کو پکڑ کے اس کو خودمختار نہیں بنائیں گے ٹھیک ہے وہ کبھی بھی کوئی بزنس سٹارٹ نہیں کریں گے وہ ہر رمضان میں پورے سال کے سال مسجد تعمیر کرا دیں گے مینار بنا دیں گے ٹائلے لگا دیں گے ایسی لگا دیں گے یہ سب چیز ہیں مسجد خالی پڑی رہے گی لیکن بس مسجد کو اچھے سا اچھا کر کے بنانا ہے تو مجھے ہی لگتا ہے اور ضروری نہیں کہ ایسا ہو رہا ہے آپ بتائیں ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہونے ہی چاہیے کہ نوجوانوں کے چھوٹے مسئلہ ہیں میرے خواہل میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے وجہ سے لوگ غائب رہتے ہیں اپنے گھروں سے اور بلکل مسجد کی طرف کا کوئی سینی نہیں ہوتا وہ ہے روزگار کا مسئلہ اور تو آپ کوشش کریں کہ روزگار کا کوئی مسئلہ حل کر دیں ان لوگ کا اور کوشش کریں کہ اپنے مطلب مسجد میں ایسی کمیونیٹی ہو جہاں پہ آپ کے مطلب نوجوانوں کو کوئی بھی مسئلہ ہونا وہ مسجد کی طرف رخ کریں کہ بھائی ہم نے اللہ تعالی کی گھر جانا ہے وہاں پہ اللہ تعالی کی بندے بیٹھے ہیں اور ان سے ہم لوگ اپنے مسئلے زکر کریں گے تو مسجد ایک all in one ایک ایسی پلیس ہونی چاہیے جہاں پہ آپ کے سارے کے سارے مسئلے مسائل کا حل ہو وہیں پہ آپ جا کے اچھے اچھے رہے دوست بنا رہے سوچو مسجد میں آپ کے دوست بنا رہے ہیں مسجد میں آپ کے دوست بنا رہے ہو مسجد میں آپ کی بیٹھے کے لگ رہے ہیں اب وہ آپ کا مسئلہ ہے آپ دیکھنا ہے کہ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے کا کیا سین ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ آداب کے اگینسٹ ہو تھوڑا تو ہم لوگ کوشش پڑھ سکتے مسجد سے ہٹ کے کچھ اور مسجد کی ہی کیسی کمیونٹی بن جا جہاں پہ سرگے لوگ ہیں دوسرا میرا کنشن یہ ہے کہ دیکھیں میں یہاں پہ پیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہوں ٹھیک ہے میں بہت بڑا کوئی مولم نہیں ہوں کوئی تبلیغی بننا نہیں ہوں ٹھیک ہے لیکن میری ویڈیو ساید تقریباً سو دو سو تین سو لوگ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے بہت کم نمبر ہے مانتا ہوں لیکن یہ کہ آپ لوگوں کو جا جا کے آپ ان کو پکڑ کے مجھے نہیں پتا اور مجھے پتا ہے کہ لوگوں کا دل کتنا لگا ہوتا ہے بس ایسی کھڑے ہوتے ہوں کر کے سن رہے ہوتا ہے ہاں ہم مزرائیں گے مزرائیں گے اور کوئی بھی نہیں آتا میرے خیال میں ایسا ہوتا ہے بس ایسا ہوتا ہے کہ خانہ پوری پوری کر رہے ہیں یہ مجھے لگتا ہے میں بتا رہا ہوں وہ ضروری نہیں ایسا ہوتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اپنے تبلیغ کے طریقے ان کو جدید کر دیں مولانا تاریخ جیل صاحبہ ماشلہ صاحبہ ان کو کتنی عمام دیکھتی ہے ٹھیک ہے توہر جلیل بھائی ہے توہر جلیل بھائی ہے یہ پوری پوری ٹیم ہے مفضی تاریخ مسعود صاحبہ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں اب ان سے سیکھے ہیں اور اس طرح کے نئے نئے تبلیغی بندے پیدا کرے ہیں جو کہ ان لائن انٹرنیٹ پا کے تبلیغ کرے ہیں کوئی ایسا آپ نے ایک چھوٹے بچوں کی عمر کا تبلیغی بندہ پیدا کر دیا کہ وہ چھوٹے بچوں کو اپنے سے ملا رہے ہیں اپنے آپ سے ملا رہے ہیں ان سے ریلیٹیبل فیل کروا رہا ہے خرطے کرتے خرطے چھوٹے بچوں کی جتے بھی آوان ہے وہ اس تبلیغی کے پاس آجائے گا پھر اس کے بعد آپ نے میری عمر کا کئی بندہ پکڑ لیا آپ نے کوئی اور مطلب پکی عمر کا کئی بندہ پکڑ لیا اس طرح کرتے کرتے بہت سارے مطلب آپ کو لاکھوں لوگ چاہیے اس طرح کے جو سو سو دو دوسو لوگوں کو تبلیغ کرنے ڈے لی اور ان کو زندگی میں صرف نماز اور یہ قرآن نہیں ہے اس کے لئے بہت سارے چیز ہیں انسان مطلب لوگ حرام کمارے ہیں لوگ اپنے رشتوں کی عجیب و غریب ہم یبو کی پربانی کر رہے ہیں مطلب کروڑوں چیز ہیں دنیا میں اور ہم لوگ کا ٹوٹل یہ ہوتا ہے کہ مطلب مجھے ہی سمجھ میں نہیں آتا کہ مطلب کلمے کی محنت کلمے کی محنت کلمے کی محنت ایسا لگ رہا ہے کہ کافر کو مسلمان کروا رہا ہے بھائی وہ آلڈی بندہ مسلمان ہے مزدیب نے نماز پڑھنے بیٹھا ہے اس کو دوبارہ نماز کے لئے بول لو تو مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی آپ اس کے جو باقی مسئلہ ہیں جو باقی اس کے لئے برائی ہیں وہ ختم کر دو کوشش کر کے اس کو اخلاقیت کا درز دو کچھ اور درز دو مطلب کچھ ہٹ کے تو کرو مطلب قدیم زمانے سے فضال اعمال چل رہی ہے وہی سیم چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہی سیم چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا سیریسلی مطلب میں بس یہ بول رہا ہوں آخر میں میرا کسی سے کوئی کنسر نہیں ہے بس میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے جو فائدہ ہونا چاہیے تھا میرے خیال میں نے شاید مجھے وہ مل نہیں رہا پتہ نہیں شاید میں بیٹھتا نہیں ہوں یا مجھ سے بیٹھا چاہتا نہیں ہے یا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے خیر میں آپ کو دو چیزیں بتا رہیں ایک تو بھئی ٹریڈیسنلی جو طریقہ ہے ہیلپ کرنے کا لوگوں کی اس سے تھوڑا ہٹ کے لوگوں کو کاربار شروع کرتے ہیں تاکہ وہاں سے انکم جنیٹر رجی فرص کریں آپ کسی بیو کی ہلپ کرتے ہیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں آپ اس کو دیتے ہیں منتلی پانچہزار دستار اس طرح کے بہت سارے اللہ تعالی کی بندے جو لوگوں کی گھر چلا رہے اور ان کی بہت سارے عزت کرتے ہیں لیکن اس کا اچھا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ان بیو کو کچھ سامان لے کے دی 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 آپ نے ان کو سیونگ مچین لگے دی 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 ان کو آپ نے بولا کہ بھائی بھائی کک کا بزنیس کر لو گھر پہ کھانا بنا کے فوڈ پانڈا پہ بزنیس کر لو اس طرح کے ہزاروں بزنیس دیں آپ ان کو امپاور کر دیں ایک ہی دفعہ پیسے دی آپ نے ان کا بزنیس تلنا شروع ہو وہ مسروف ہو گئی مہین سے پیسے کماری ہیں حلال ریز کماری ہیں وہ اپنا مسروف ہو گئی آپ دوسری بیو کی طرف لگیا اس طرح کرتے 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 آپ کا جو مطلعہ پیسے ایک جگہ پہ اچھی جگہ پہ لگیا اور آپ کے ایک تیر سے دو شکار ہوگا دو تیر سے چار شکار ہوگا ٹیک ہے ایک یہ طریقہ اور دوسرا پھر اس کے بعد نو جوانوں کے مسئلے حل کریں کوشش کر کے مطلعہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے زندگی میں ابھی تک آپ خود بتا ہے کہ آپ نے ایسا کون سا بندہ دیکھا ہے کہ جس کی زندگی بن گئی ہو اور اس نے اپنے آس پاس کے لوگوں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے ان کو اوپر اٹھانا شروع کرتے ہیں ایسا مجھے تو بھی بھی نہیں لگتا کہ بھائی کسی بندے کا پولٹی فارم چل گیا تو اس نے کہا گنا سامنے سے بندہ دیکھا اس نے کہا گنا میں تو میں ایک کٹل فارم کھول کے دیتا ہوں اور میں توبھی دودھ کی دکان کھول کے دیتا ہوں تو اپنا روزگار کھمانا میری توس زندگی گزر گئی ہے اب میں تمہاری ہلپ کرتا ہوں ایسا میں نے تو دیکھا اپنی کمیونٹی میں فیلال میں دوسری کمیونٹی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کوئی ہوسپیٹلز بنا رہے کہ فری علاج میری کمیونٹی کا آپ پہ کوئی شادی ہال بنا رہے گا میری کمیونٹی کی شادی آب رہا ہوں گے سستے میں ہوں گی کوئی کیا کوئی کیا اور ہمارے ہیں ہاں پہ کیا ہوتا ہے اوچھ نہیں بتا اور میں یہ بھی نہیں کردیا کہ کہ بھائی کمیونٹیز میں ڈیوائیڈ ہو جائیں میں بس یہ بول لہا ہوں کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال لگ ہے اس طرح اگر گئے بس یہ میرے چھوٹے سے جماعہ میں کچھ سوالات تھے اگر آپ میرے سوالات کے جوابات دے سکیں تو کومنٹسوں میں بتا دیں گا اگر میں نے کچھ غلط بات کی ہو تو باقی اگر میں نے کچھ سی بات کی ہو تو انشاءاللہ ہم ہی لوگ مل کے ان چیزوں کو ٹھیک کریں گے اور خوش رہین دوامیں درکھیں اللہ حافظ